گوڈ مارننگ کلاس نائن تو بچو یہ ہے آپ لوگوں کا کام ٹھیک ہے ڈرائنگ کو دیکھ کر آپ لوگوں کو کیا لگا کیا سمجھ میں آیا ہاں صحیح ہے یہ ایک تاور ہے جہاں پہ ٹری ڈرائگنز جو ہے اس کا حفاظت کر رہا ہے ٹھیک ہے ڈرائنگ ایزی ہے اس کو آپ لوگ بنا کر میرے پاس کمیں بھیجنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگ کو ڈرائنگ برانا ہے اس کے بعد ٹاور برانا ہے ٹاور کے بعد کھڑکی برانا ہے اور اس کے بعد میں ڈرائنگ کا جو ونگ ساہی یہ سب برانا ہے اس کے تیل اور اس کے بعد میں یہاں دیکھو ٹاور کی جو اچھا ہوتا ہے تو اس میں بادل بھی ہوتا ہے بلاؤٹس ہوتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اس لئے یہ ٹاور کو تو کلرنگ کرنا ہے اس کو الگ کلر کرو باقی یہ سب الگ الگ کلر کرنا ہے یہ جو ڈرائگن جو ہے فرینلی ڈرائگن ہے تو تو اس کو اچھا جاتا سے کلرنگ کرو کلاوڈز کو بھی کلر کرو اور یہ وہاں سپیس کو بھی کلر کرو یہ وہاں سپیس یہ وہاں سپیس پورا سپیس کو اچھی طرح سے قرار کرو تاکہ اس کو میں مارکس دے سکوں جو ڈرائنگ مجھے اچھا لگے گا جو مجھے لگے گا یہ بلکل سب سے ہٹکے ہے تو پھر مجھے مارکس دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے بچو یہ آپ لوگ کو سوچنے ہے کہ قرار کیا لگانا ہے کس طرح لگانا ہے کہاں پر کون سو کار لگا سوٹ کرے گا تو یہ آپ لوگ سوچو اور یہ بنا کر میرے پاس جل سے جل اس کو بھیجنا ہے تو آئی ہوپ جو ہے میرا بار آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ میں بولنے کیا چاہ رہا ہوں تو بچو بنا کر اس کو میرے پاس تو بھیجنا ہی ہے ٹھیک ہے تب تک کے لیے بھائی